اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز اسلامی بہن بھائیو طالب علمو جو کوئی بھی قرآن پاک کو سمجھنا چاہ رہا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ انفال جو کہ ہم نے اس کے پہلے رکوع کو کمپلیٹ کر لیا ہے مکمل کر لیا ہے تو پہلے رکوع میں سے کیا کیا سوال پیپر میں آ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے تو سورہ انفال مکمل میں سے کہیں سے بھی تین آیات پیپر میں آتی ہیں جس کا بہت محورہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے تین میں سے دو آیات کا اور ہر آیت کے چار نمبر ہوتے ہیں اس کے علاوہ لفظی ترجمہ بھی ایم سی کیوز یا شورٹ کوئشن کے صورت میں آ جاتا ہوتا ہے اس کے علاوہ پیپر میں کیا کیا سوال آ سکتے ہیں پہلے رکوع میں سے کیا کیا سوال آ سکتے ہیں اس کے بارے میں آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی یہ ویڈیو آپ دیکھیں اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ سوال جو آپ لکھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے اگر کہیں سے بھی آپ کو سمجھنی آتی بار بار دیکھیں ویڈیو تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سوالات کی سمجھ آ جائیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنے جو بھی پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی سورین فال کے اس رکوع کو سمجھنے میں مدد ملے اور خاص طور پر ان کے پیپر کی تیاری بھی اچھی ہو سکے تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں سورین فال کے پہلے رکوع سے کیا کیا سوال جو میں پیپر میں آ سکتے ہیں سب سے پہلے سوال یہاں بھی آپ کو سب نے لکھا وہ نظر آ رہا ہے یہ شورٹ کو سے جو ہوتے ہیں یہ دو نمبر کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے مہتصر سوالات کچھ انٹرنل سوالات ہوتے ہیں کچھ ایکسٹرنل ہوتے ہیں ایکسٹرنل ہوتے ہیں جو آپ کے رکوع کے اینڈ پر دیے ہوتے ہیں سوال جو وہ اور انٹرنل کہیں سے بھی مطلب پورے رکوع میں سے کہیں سے بھی ترجمے میں سے یا نفضی ترجمے میں سے آ سکتے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال دیا ہوئے ہے کہ وجہ تصمیہ وجہ تصمیہ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ ایسا دعویٰین الفال آپ ﷺ سے یہ مالیٕ علیہ وسلم سے یہ اس صورت کا نام رکھا گیا ہے اور آلانفال کا مطلب ہوتا ہے مالیہ غنیمت دوسرا سوال یہاں پہ لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے سورہ انفال کب اور کہاں نازل ہوئی سورہ انفال سن دو ہجری میں غزوہ بدر کے فوراں بعد مندینہ منورہ میں نازل ہوئی سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے غزوہ بدر کا ذکر ہے جو کہ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور یہ غزوہ ہوا تھا سن دو ہجری میں مندینہ منورہ کے قریب مندانے بدر میں سورہ انفال کی آیات اور رکوعات کتنے اس کے بارے میں سوال آ سکتا ہے ایم سی کو یہاں پھر شورٹ کسٹن میں تو رکوع ہے اس کے دس اور آیات ہیں پچھتھر پھر ہے سورہ انفال خرانم جید میں کہاں برواقع ہے یہ نویں اور دس میں بارے میں یہ واقعہ ہے اس کے علاوہ سورہ انفال کا نام اس کی کون سے آیت سے لیا گیا ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورہ انفال کا نام اسی صورت کی پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے غزب بدر کا پیش آیا سترہ رمضان مبارک دو حجری کو پیش آیا پہلی سلامی ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گی مدینہ میں رکھی گی اور اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اب جو تجارتی کافلہ تھا اس کی قیادت کون کر رہا تھا تجارتی کافلے کی قیادت ابو صفیان کر رہا تھا جنگی لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا جنگی لشکر اور کس نے جیتی جنگ بدر مدینہ منورہ کے قریب میدان بدر میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑے گی اور اللہ کی نصر سے یہ جنگ مسلمانوں نے جیتی انفال سے کیا مراد ہے مالی غنیمت سے کیا مراد ہے یا پھر انفال سے کیا مراد لیتے ہیں مطلب مختلف طریقے سے آپ سے سوال کیا جا سکتے ہیں تو آپ اس کا جواب اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں کہ الانفال نفل کی جمع ہے جس کا معنی مالی غنیمت ہے مالی غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفار سے جنگ کے دوران یا جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے مالی غنیمت کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے مالی غنیمت کے بارے میں اللہ کے دو حکم جو ہیں وہ اس صورت میں نازل ہوئے ہیں اللہ حکم یہ تھا کہ مالی غنیمت حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد لوگ آپ سے مالی غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے کہہ دیجئے کہ مالی غنیمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مار ہے اور دوسرا حکمتہ سورہ انفار کی آیت نمبر اکتالیس میں فرمایا گیا ہے کہ مالک نعمت میں سے پانچمہ حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور لہرہ اقرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے جی تو مالک نعمت کے باقی پہلے چار حصہ جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اگلہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے ہم بخشش اور عزت کی روزی کن کے لیے ہیں سورہ انفار کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخشش اور عزت کی روزی کن لوگوں کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جو سچے مومن ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہیں مومن ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ان کی کیا کیفیت ہو جاتی تھی تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جب مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آجات کی تلاوت سے اہل ایمان کا رد عمل کیا ہوتا ہے قرآن الجید نے اہل ایمان کے رد عمل کو اس طرح سے بیان کیا ہے اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے پھر سوال ہے جی مومنوں کی ایک جماعت بدر کی لڑائی میں کیوں ناخوش تھی مومنوں کی ایک جماعت اس لیے غزوہ بدر میں ناخوش تھی کہ وہ کفار کے لشکر کی تداد اور لشکر کو اس لے سلیس دیکھ رہے تھے ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ کفار کے لشکر سے لڑنا گویا موت کی طرف دکھے لے جانے کی مترادیف موت بھی ایسی جو سامنے نظر آ رہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام رضوالہ علیہ مجمعین سے جنگ کے حوالے سے مشورہ کیا تو ان میں سے بعض نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا غزہ بدر میں کمزور دن مسلمانوں کا کفار سے جنگ کرنے کے بارے میں کیا روئیہ تھا جن مسلمانوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عرصہ گزارا اور اللہ کی مدد اور موجزات کا مشاہدہ کیا ان کا ایمان تو پختہ رہا مگر جو نو مسلم تھے تو وہ جنگ کی سنگینی کو دیکھ کر ہمت ہار گئے تھے اور ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا سوران فال میں اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوشتی لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہونے کے پیچھے تم سے جھگڑنے لے گویا موہ کی طرف دکے لے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں اگر سوال ابو صفیان کے کافلے کی حالت مختصران بیان کریں ابو صفیان کے کافلے کی حالت قریش مکہ نے اسلامی ریاست کی مکمل خاتمے کے لیے بھرپور تیاریاں شروع کر دی تھی اردگردگی باہر سے مسلمانوں کے خلاف معاہدات کیے گئے اور معاشی وسائل کی مضبوطی کے لیے تجارتی کافلے ملک شام بھیجنے کا ارادہ کیا گیا چنانچہ ابو صفیان کو اس کافلے کا سردار مقرر کیا گیا مکہ کی عورتوں نے اپنے زیورات تک کاروبار میں لگائے اس کافلے میں اہل مکہ نے بڑی دولت خرچ کی تھی یعنی ایک ہزار اون تھے جن پر کم از کم پچاس ہزار دینار کی مالیت کا ساز و سمان رکھا ہوا تھا اور حفاظت کے لیے صرف چاریس آدمی تھے آگے یہ سوال جو ہے اس کے پر آپ کو نظر آ رہا ہے امپورٹڈ لکھا ہوئے مفہوم واضح کریں غیرہ ذات شوکتی یہ سوال جو یہ اکثر پیپر میں جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے آپ کو ساتھ آپ کو لنک بھی نظر آ رہے ہیں کہ کون کون سے بورٹ سے اور کس کس وقت یہ جو سوال ہیں وہ پیپر میں آتے رہے ہیں تو یہاں پر سوال ہے غیرہ ذات شوکتی کا مفہوم مفہوم اس امراد قریش مکہ کا وہ تجارتی کافلہ حضرت ابو صفیان کی سربراہی میں ملک شام سے جارت کر کے مکہ واپس آ رہا تھا ان کی تعداد چالیس تھی اور کافلے والوں کے پاس کسی قسم کا ہتھیار اصلہ وغیرہ نہیں تھا یہاں پر حضرت ابو صفیان عدیلہ انہوں کی سربراہی کا ذکر کیا گیا تو ابو صفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جب یہ جنگ لڑگی تھی تو بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اور صحابہ میں شامل ہوئے تو اس لیے نام کے ساتھ رضی اللہ انہوں لگا جاتا ہے غزہ بدر میں مسلمان کس لشکر سے لڑنے گئے اور اللہ تعالی کیا چاہتا تھا تو غزہ بدر میں مسلمان جو تھے وہ اندینہ منعروہ سے ابو صفیان کی تجارتی کافلے پر قبضے گرز سے گئے تھے مگر ان کی آمد کی خبر ہوگی اور وہ فرار کا راستہ اختیار کر کے مکہ چلے گئے تو جب انہوں نے جا کے ابو جہل کو اس بارے میں بتایا تھا ابو جہل نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مندینہ کی طرف روانہ ہوا ایک ہزار لشکر کے ساتھ تو اسی کے پارے میں آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اور تم چاہتے تھے کہ جو کافلہ بے شان و شکت یعنی بے احتیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آجائے اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافلوں کی جڑ کٹ کر پھینک دے آگے چلتے ہیں آگے سوال ہے جی اللہ تعالی کو مسلمانوں قابو جہل کی لشکر سے ٹکراؤ کیوں منظور تھا تو آپ کو ہیلائن یہاں بے نظر آ رہی ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے تو اللہ تعالی کو مسلمانوں قابو جہل کے لشکر سے ٹکراؤ اس لیے منظور تھا کہ حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے غزبہ بدر میں مسلمانوں کی کس طرح سے مدد کی گئی تھی غزبہ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی سورہ انفال میں کون سے غزبہ کا ذکر ہے اور غزبہ میں کتنے فرشتیں مدد کو آئے تھے غزبہ بدر کا ذکر ہے اور اس میں ایک ہزار فرشتیں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ بدر کے موقع پر اللہ تعالی سے کیا دعا کی تھی مسلمانوں قمیدانِ بدر میں شدید پریشانی اور آزمائش کا سامنا رہا ان کی اس حالت کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے درخواست کی اور اللہ تعالی نے قبول فرمائی اور ارشادِ ربانی ہے جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا تسلی رکھو ہم ایک ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پچھ آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی تعداد کی کمی کس طرح سے پوری کی تھی جیسا کہ پہلے بھی اس پرنے میں سوال ہے کہ مدد کیسے کی تھی تو یہ سیم ہی سوال ہے جس کو ڈیفرنٹ طریقے سے پوچھا گیا ہے تو اللہ تعالی نے ایک ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور مسلمانوں کی اس کمی کو پورا کیا تھا تعداد کی کمی کو اور مردفین سے کیا مراد ہے مردفین کا لفظی معنی ہے لگاتار آنے والے مفہوم اس کا یہ ہے کہ مردفین سے مراد یہ ہے کہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے اسی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی آگے آپ کو یہاں پہ کچھ الفاظ میں نہیں نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے ایک طریقہ ہے شورٹ کوشٹر میں اس طرح سے سوال آ جاتا ہوتا ہے یا شورٹ کوشٹر میں یا ایم سی کی اس میں کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے تو یہاں پہ بھی کچھ سوال دی ہوئے ہیں واجلت قلوب ہم زادت ہم کا معنی لکھیں واجلت قلوب ہم اور ان کے دل ڈڑ جاتے ہیں زادت ہم ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے دابرا کے معنی لکھیں دابرا جڑ مرد فین کا معنی لکھیں لگتار آنے والے تستغیث ہونا یعنی اس طرح سے جو اور بھی دیگر جو الفاظ ہیں جو لفظی ہی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے اس میں سے بھی کوئی سوال لفظ جو ہے وہ آ سکتا ہے آپ کو پیپر میں تو لفظی ترجمہ کراتا ہے وہ اس طرح کے سوال کرنے بڑے آسان ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ کسیر اور انتخابی سوالات ہیں یہاں پر جو سورہ انفال کے تعرف میں سے لئے گئے مثال کے طور پر سورہ انفال کی کل آیات کتنی ہیں تو کل آیات ہیں پچھتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ڈسکرپشن میں تو سورہ انفال کے روحو کتنے وہ بھی میں پہلے بتا چکی ہوں دس سورہ انفال کی صورت مکی ہے یا مدنی ہے یا مکی مدنی ہے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اللہ غزوہ غزوہ بدر غزوہ بدر اسلام و کفر کے درمیان جنگ تھی پہلی دوسری تیسری یا چوتھی پہلی جنگ تھی غزوہ بدر میں مسلمان کتنے تھے جی مسلمان تھے تین سو تیرہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لئے فرشتے بھیجے کتنے فرشتے بھیجے تھے یہاں پہ نیچے اپشنز دیئے ہوئے ہیں ہم نے پہلے بھی اس پرے میں سوال پڑھا ہے ایک ہزار قریش کے تجارتی کافلے کا سردار کون تھا یا تجارتی کافلے کا سردار کون تھا تو ابو سفیان تھا تجارتی کافلے کا سردار مکی لشکر کا کمانڈر انچیف کون تھا غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کا سردار کون تھا غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کا سپاہ سردار کون تھا یعنی یہ مختلف طریقے سے سوال کیے گئے ہیں یعنی اس طرح سے سوال بھی ہے ابو جہل غزہ بدر مسلم فوج کے کمانڈر کون تھے جی غزہ بدر میں مسلم فوج کے کمانڈر کون تھے تو حضرت بکر صدیق حضرت عثمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو حریرہ تو غزہ بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم فوج کے کمانڈر تھے سران فال کے پہلے رکو میں کس غزہ پر تفسرہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے لیے کس جنگ کے متعلق فرمایا ہے تو یہ یہ اسلام کا پہلا غزہ کون تھا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں غزہ بدر غزہ بدر کا پیش آئی ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آہ سترہ رمضان بارک دو ہجری کو سلین فال کس سن ہجری میں نازل ہوئی تو یہ بھی دو ہجری کو نازل ہوئی تھی آگے ہے جی آہ مائنی کے کسیر الفاظ مائنی کے لحاظ سے کسیر الانتخابی سوال جاتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ امزی اردو میں بھی ایم سی کیوز یعنی شورٹ کوئشن کے علاوہ اگر ایم سی کیوز میں کسیر الانتخابی سوالات اس کو ہم بولتے ہیں اردو میں تو جو لفظی معنی ہم لوگ کرتے ہیں تو اس میں سے بھی سوال اس طرح سے بن کیاتے ہیں جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا الانفال کا معنی الانفال کا مطلب ہے چار اپشن آپ کو دیئے گئے ہیں فوائد کیا دی مال اغنیمت یا تخائف مال اغنیمت اصلی اوزاتہ بین قوم کا معنی بتائیں جی تو اس میں سے جو صحیح اپشن ہوگا آپ نے اس کو چوز کرنا آپ پس میں صلاح رکھو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے جی واجلت کا معنی واجلت کا معنی ڈر جاتے ہیں کاری ہون کا معنی کاری ہون کا کیا معنی ناگواری محسوس کرنے والے اور ناکھوش ہونے والے یوساک ہونہ کا کیا مطلب ہے یوساک ہونہ کیا مطلب ہے وہ ہاں کے جاتے ہیں اہدہ ایک دابرہ کا مطلب جڑ تستغیس ہونا کا وہ فریاد کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کے سوالات نظر آ رہے ہوں گے جن کی الفاظ معنی سے لیا گیا ہے جن کی ٹھیک ہے مورد فینہ لگت آر آنے والے یا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے غیرہ دعات شوقاتی کا معنی بتائیں بغیر ہتیار یا بغیر قوت کے یا بغیر شان و شوقت کے اس کا مطلب ہوتا ہے واجلت قلوب ہم کا ترجمہ کیا ہے جی ان کے دل ڈر جاتے ہیں انی مجدو کم کا معنی میں تمہاری مدد کروں گا یریدو کا معنی وہ چاہتا ہے اہدت آئی فتحینی کا مطلب دو گروہوں میں سے ایک زادت ہم کا معنی بتائیں ان کا بڑھ جاتا ہے یونفی کونہ کا معنی بتائیں وہ خرچ کرتے ہیں فریقن کا معنی بتائیں گروہ یا جماعت ات آئی فین سے کیا مراد ہے تائی فتحینی سے کیا مراد ہے تائی فتحینی سے مراد دو گروہ دو گروہ کون سے ہیں یعنی یہاں پہ دیا ویلہ داللہ دا سے بو لحب کا گروہ بصفیان کا گروہ بجحل کا گروہ یہاں بے اور جیم ولا یعنی بی اور سی ولا آپ اپشن ہے تو یہ بی اور سی ولا آپشن یعنی جو انڈ پہ دیا ہوئے دی میں یہ آپ کا اس طرح سے بھی سوال بند کر آ جاتے ہوتے ہیں مالک نعمت کا ذکر کس صورت میں ہے مالک غنیمت کا ذکر سورہ انفعال میں ہے اس طرح سے آگے سوال دیئے ہیں مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے مجاہدین آپ سے دریافت کرتے تھے مجاہد آپ سے کیا پوچھتے تھے کس بارے میں سوال کرتے تھے تو مالغ غنیمت کے بارے میں سوال کرتے تھے مجاہد لوگ مالغ غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے تھے اب کس سے دریافت کرتے تھے یہاں پہ نیچے اپشنز میں انہوں نے چار اپشنز دیوئی ہیں اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے یا اہل مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجہد لوگ مال اگنمت کے بارے میں دریافت کرتے تھے صحیح والا اپشن یہ ہے مال اگنمت کے اصل حق دار ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انفال میں دو گروہوں سے مراد ابو جہل اور ابو صفیان کا گروہ ہے مال اگنمت مال ہے کس کا مال ہے جی مال اگنمت اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے آگے یہ خالجگاہ کی صورت بھی کچھ اس طرح سے سوال بان کیا جاتے ہیں امسی کیوز میں جس کا مقصیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں ڈیائش خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیا چیز ہے جی خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مال ایک نعمت ہے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن وہ ہیں جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کے لئے جنت میں بخشش اور عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے جب انہیں اس کی آیتیں بڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے ڈیش اپنے پروردگار پر بروسہ رکھتے ہیں ڈیش سے کیا برادہ نیچے چار اپشن دی ہوئی ہیں اپنے پروردگار پر بروسہ رکھتے ہیں چار اپشن ہے جی عابد متقی مومن یا مجاہد تو مومن اپنے پروردگار پر بروسہ رکھتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے فرمان سے قائم رکھے حق کو حق کس کا جواب ہے جی خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے فرمان سے کافروں کی کاٹ دے کیا چیز کاٹ دے جڑ کاٹ دے جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے کیا کر لیا دعا قبول فرما لی دعا قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کیا چیز ہے جی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے قرآنی آیت کی روح سے سورہ انفار کے پہلے روح سے تو اللہ تعالیٰ ہی طرف سے کیا چیز ہے مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر ہے جی بامحاورہ ترجمے کی کسیر الانتخابی سوالات یعنی کہ بامحاورہ ترجمے میں سے بھی اس طرح کے سوال بن کر جو ہیں وہ ام سی کیوز کی صورت کسیرل انتخابی سوالات کے صورت بن کر آ جاتے ہوتے ہیں سورہ انفعال میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ڈیش صفات بیان کی ہیں تین چار پانچ یا پھر چھے مومنوں کی کیا کیا صفات بیان کی ہیں وہ آپ نے اس میں بتانا ہے تو یہاں پہ تین صفات جو ہیں وہ بیان کی ہیں غزب الدل میں فرشتے کی انداز سے نازل ہوئے لگاتار آنے والے تھے ٹھیک ہے جی مالک نمت کی تقسیم پر اختلاف کرنے والوں کو ڈیش درس دیا گیا مالک نمت کی تقسیم پر اختلاف کرنے والوں کو یہ درس دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دریں اور آپس میں صلاح رکھیں یعنی اس کا جواب کیا ہوگا ڈی والا جس میں ڈی میں بتایا گیا کہ بے اور جیم دونوں اپشن ہیں تو دونوں ڈی میں ڈال دی گئے تو ہم نے ڈی والے کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے بے اور سی دونوں کو نہیں کرنا بلکہ صرف ڈی کو کرنا ہے جو بھی اس طرح کا سوال ہوگا مسلمانوں کی ایک ہزار ڈیش سے مدد کی گئی کس چیز ہے دوستوں سے راکیروں سے رشتہ داروں سے یا فرشتوں سے تو فرشتوں سے مدد کی گئی تھی تو ہم نے فرشتوں والے اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اب یہاں میں میں یہ بھی بتاتے جاؤں کہ یہ جو کسیرل انتخابی سوالات ہوتے ہیں جب یہ پیپر میں آتے ہیں تو ہم نے جو کریکٹ آنسور ہوتا ہے جو کریکٹ والا اپشن ہوتا ہے جو صحیح والا اپشن ہوتا ہے اس کو ہم نے پورے کے پورے کو اس کو فیل کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس پین نعمار کر اس کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے فیل کرنا ہوتا ہے آپ نے دو آنسور نہیں دینے صرف ایک آنسور دینے دو دیں گی تو وہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آگے سوال جی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے دو گروہوں میں سے کس گروہ کی تسخیر کا وطا کیا ابو جہل کا گروہ ابو سفیان کا گروہ کافروں کا گروہ یا ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس گروہ کا وطا کیا تھا یہاں پہ انہوں نے یہ سوال کیا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا تسخیر کا وطا کیا تھا دو کا نہیں تو بجہل کا گروہ جاتا وہ تھا مومنوں کی ایک جماعت ڈیچ تھی کیا تھی ناواقف تھی ناخوش تھی کمزور تھی یہاں پھر خفا تھی تو مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی المجرمون سے مراد کیا ہے مشرق ٹھیک ہے جی یہاں پر مراد مشرق لوگ تھے ٹھیک ہے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی نبی کی فرشتوں کی یہاں اللہ اور اس کے رسول تو ڈی والا افشریس کا صحیح آئے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ انفعال میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں سورہ انفعال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں حاج کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں تو سورہ انفعال میں جو مومنوں کی صفات بیان ہوئی ہیں ہم نے اس پہ ٹک کرنا ہے سب پہ ٹک نہیں کرنا بعض بچے جو اس طرح کے سوال آجے تو کہتے ہیں مومن تو سارا کچھ ہی کرتے ہیں حاج بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں مال بھی اچھے کام میں خرچ کرتے ہیں علم بھی حاصل کرتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اب یہ کونسا اپشن ہم نے دیکھنا ہے کہ جس حصے سے ہمارا سوال آیا ہے اس حصے کے مطابق ہمارا سوال آیا ہے سورہ انفعال میں سے کہ سورہ انفعال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کریں گے تو سورہ انفعال میں مومنوں کی صفات بیان کریں گے کہ نماز پڑھتے ہیں اور مال جو ہے وہ اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو یہ اس کا جو جواب جو بھی ولا اپشن ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلاح رکھو یہ ہم نے پڑھا تھا تو صلاح رکھو اس کا جواب آئے گا مومنوں کو برہوسہ رکھنا چاہیے کس پر اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ جڑ کارٹ دینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ جڑ کارٹ دینا چاہتا تھا دہشت کی طاقت کی بنیاد کی یہاں جڑ جڑ کارٹ دینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کافروں کی یعنی کہ جو نہاک بات ہے اس کی جڑ کارٹ دینا چاہتا جڑ کو ہم دوبارہ سے نہیں کہیں گے دہشت کو ہم دوبارہ سے کہیں گے اب یہاں پر آجتے ہیں یہاں پہ کچھ سوالات دیئے ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے الفاظ میں نے یہ جو مشک میں دیئے ہوتے ہیں جیسے ہی رکو مکمل ہوتا ہے تو آگے سوالات آتے ہیں مشکی سوالات ہم جس کو پولتے ہیں تو اس میں کچھ الفاظ ہیں جو جن کے معنی ہیں ہم نے بھی کوسٹن دویں بھی پڑھے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ الفاظ معنی دیئے ہیں جو میں نے آپ کو لفظی طرح میں بھی پڑھا ہے تو یہ بھی آپ کو پیپر میں آ سکتے ہیں یہاں پہ اور سوال ہے جی ان سوران فال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں تو مومنوں کی صفات یہاں پر ہیں درج ہیں تو اس طرح سے آپ اگر پوائنٹ بنا کے جواب دیں گے تو بڑا اچھا سوال جو آپ کا تیار ہو جائے گا سوران فال میں مومنوں کی درجہ صفات بیان کی گئی ہیں مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیکم میں خرچ کرتے ہیں تو اگر اس طرح سے پوائنٹ بنا کے آپ جواب دیں گے تو آپ کا جواب بہت اچھا تیار ہو جائے گا دو گروہوں سے کیا امراض ہیں یا اہدت طائفہ تینی کی محصد تشریح کریں اہدت طائفہ تینی اور دو گروہ سیم ورڈ ہے نا وہ عربی میں اہدت طائفہ تینی وہ عربی کا لفظ ہے دو گروہ جائے وہ اور دو کا لفظ ہے تو بات ایک ہی ہے ایک ہی سوال ہے جس کو ان دو طریقوں سے کیا ہوئے تو یہاں پہ آپ کو انصر بھی نظر آ رہا ہوگا سورہ انفال میں دو گروہوں سے مراد کفار کے دو گروہ ہیں پہلا گروہ قریش مکہ کا تجارتی کافلہ ہے جس کی سربراہی حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہوں کر رہے تھے جو ملک شام سے تجارت کر کے مکہ واپس آ رہا تھا اور کافلے میں کل چالیس افراد تھے دوسرا گروہ جو تھا ابو جہل کا جنگی لشکر تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا بترین دشمن تھا جو مکہ سب دینام نورا حملہ آور ہونے کے لئے آ رہا تھا یہ لشکر ایک ہزار جنگجو افراد پر مجتمع تھا اب اگر آپ جواب لکھتے وقت حضرت ابو صفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ اس وقت نام بھی لگائیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت حضرت ابو صفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو اسلام نہیں لائے تھے وہ تو اگر ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نام بھی لکھیں گے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہوگا کوئی غلطی نہیں ہوگی آنگے چلتے ہیں جی یہاں پر اسی طرح جب رکوب مکمل ہوتا ہے اور مشکی سوالات میں کچھ ہمیں آیتیں دی ہوتی ہیں جن کا لکھا تھا جن عبارات کا مفہوم بتائیں تو اس کا جو جواب ہے وہ ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے پہلے تو اس کا ہم نے با مہورہ ترجمہ بتانا ہوتا ہے اس کے بعد بتانا ہوتا کہ اس میں ہمیں حکم کیا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا بات سمجھائی گئی ہے تو سب سے پہلا جو اس کا آیت ہے وہ ہے ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو خدا سے درو اور آپس میں صلح رکھو اسی طرح سے اچھا سا پوائنٹ بنا کر اگر آپ ترجمہ لکھیں گے تو آپ کا سوال بڑا اچھا ہو جائے گا یعنی ترجمہ کا لفظ آپ مارگر کے ساتھ لکھیں اور انورٹیڈ کومہ کے اندر پورا ترجمہ لکھیں پہن کے ساتھ تو یہ بڑا اچھا تیار ہو جائے گا اس کے بعد جب ہم ترجمہ دے لیتے ہیں با مہورہ تو ساتھ ہی ہم اس کا فرم مفہوم اپنے الفاظ میں بتائیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درو اور آپس میں صلح رکھو اگر اس کو مومی طور پر دیکھا جائے تو ہم اپنے ہر معاملے میں اس کو شامل کر سکتے ہیں اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ میں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم آپس میں صلح رکھا کریں اور جو بھی خطلافات ہیں ان کو حل کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں اور اللہ کی خاطب جو ہے وہ آپس میں صلح کر لیا کریں تو جو خاص طور پر اگر دیکھا جائے صورت انفعال کی روح سے جو ہم پڑھ کے ابھی آئے ہیں تو اس میں یہ حکم تھا کہ جب صحابہ اکرام مال اگریمت کو لے کر جھگڑے میں مبتلا ہو گئے تھے تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا کہ صحابہ اکرام کو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو آپس میں صلح رکھا کرو تو یہ زندگی کے ہر موقع پر ہمارے لئے یہی حکم ہے دوسری آیت ہے سب سے پہلے ترجمہ لکھیں گے اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اس کے بعد اس کا مفہوم نیچے دیا گیا تو آپ اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم یہ دے رہا ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر چلنا ہے یعنی ہم نے قرآنی آیات کو بھی ماننا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے حقامات کو بھی ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر عمل کرنا ہے تو مالک نمت کے بارے میں جب جھگڑے ہوتے تھے ہونا شروع ہوئے صحابہ اکرام میں تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا اور اس میں یہی تاکہ جو مالک نمت کی ویسے آپ اس میں ماں تلوڑو بلکہ اگر سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلو اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر چلائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بھر جاتا ہے پھر اس کے آگے نیچے مفہوم آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اپنے الفاظ میں بھی اس کو مفہوم دے سکتے ہیں جی تو ویورز آج ہم نے دیکھا کہ کون کون سے سوال جو ہیں وہ پیپر میں کس طریقے سے سوال جو ہیں وہ آتے ہیں شورٹ کوہ سن کس طرح سے بن کے آتے ہیں یا جو ایم سی کیوز ہیں کسیر الانتخابی سوال آتے ہیں وہ کس طریقے سے آتے ہیں اور عبارات کا مفہوم جو ہے وہ کس طریقے سے آتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے سے قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائیں تو سٹوڈرس جو ہیں وہ نائند کلاس کے جن کے لیے یہ لازمی سبجیکٹ ہیں تو وہ اس طریقے سے اگر تیاری کریں گے تو انشاءاللہ ان کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ بھی ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو لگا کہ یہ بہت اچھی انفرمیشن ہے اور خاص طور پر طالبیات snake کو بھی ملنی چاہیے اور تمام مومنین اور مومنات کو بھی پتا ہونی چاہیے معلومات تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگا کہ یہ بہت اچھی انفرمیشن ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہنچائیں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ سے کر سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین سمم آمین